تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربی اول اول ہم ہر عید مناتے ہیں ہمارا ایمان ہے جس عید کا ہمیں حکم زائرہ مناتے ہیں تہوار کے طور پر مناتے ہیں لیکن ہم نے علماء سے یہی سنا کہ ہر عید اس عید کا صدقہ ہے کیونکہ اگر میرے آقا سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں اور یہ صرف لفاظی نہیں ہے یہ صرف خطاوت کے الفاظ نہیں ہے اس کے حوالے مستند حوالے موجود ہیں جو ملماء کرام سے سنتے ہیں تو اگر میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں تو پھر یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا کہ جب کائنات کی ہر شے ان کے دم سے ہے تو بھائی پھر ہر عید بھی ان کے دم سے ہے تو پھر یہ کہلے نہیں دیجئے کہ عید الفطر بھی عید ملاد النبی کے دم سے ہے عید العذا بھی عید ملاد النبی کے دم سے ہے تو یہ تو وہ ایام میں ہم داخل ہو رہے ہیں کہ تو سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر آمد کے ایام ہیں اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی اگر کبھی سوال ہو کہ ازل سے لے کے ابت تک کائنات میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربہ لمحات ہیں جو آتے ہیں گزر جاتے ہیں جب سے میں نے گفتو کا آغاز کیا دو تی منٹ پہلے اس دوران کتنے لمحے آئے اور گزر گئے کتنی ساتھیں آئیں اور گزر گئیں اگر کوئی یہ سوال پوچھ لے یا اگر میں اپنے انداز میں کہوں اگر کوئی یہ معصومانہ سوال پوچھ لے کہ بھئی کائنات کی سب سے زیادہ مبارک گھڑی سب سے زیادہ مبارک لمحہ سب سے زیادہ مبارک ساتھ کونسی تھی تو بہت آسانی سے جواب بھی آ جا سکتا ہے کیونکہ مشکل سوال نہیں ہے اس کا جواب بڑا آسان ہے کیونکہ فرما گئے ہمارے وڑے کہ جس سوہانی گھڑی چم کا تیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چم کا تیبہ کا چاند اس دل افروسات پہ لاکھوں سلام تو انشاءاللہ کل تو ہم ان دل افروساتوں میں داخل ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہ جو محفل ملاد ہے مختصر پر اثر اور جامع انشاءاللہ اس کی یہ نظامت کا ذمہ میرے سر ہے اور انشاءاللہ اگلے کچھ لمحات اگلی کچھ گھڑیاں آپ لوگ کے ساتھ گزریں گی میں نے بلال بھائی سے بھی گزارش کیے کہ وہ کچھ لمحات ہیں وہ بھی کچھ کلام سنائیں گے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے کچھ گفتگو ہوگی کچھ کلام آپ کی خدمت برز کریں گے پھر دنیا نات کا مشہور و معروف نام وہ نام کے جنہیں ماشاءاللہ ابھی جس طرح تذکرہ بھی ہوا کل ایک بڑی عالی شان تقریب ہوئی اور یہ بالکل ڈیزرف کرتے ہیں جناب صدیق اسمائی صاحب کہ ان کے عزاز میں تقریب ہو کہ تقریباً فن نات میں دنیا نات میں تقریباً پچاس سال خدمات سے انجام دی ہیں جناب صدیق اسمائی صاحب نے پچاس سال الحمدللہ تو میں تو جب بھی آتا ہوں تو فوراً ان کے ہاتھ اس لیے چھومتا ہوں بزرگ ہیں وہ اترام تو اپنی جگہ ہے لیکن ان لبوں سے آقا کی سنہ ہوتی رہی ہے پانچ دہائیوں سے الحمدللہ ان ہاتھوں سے یہ ہاتھ آقا کے ذکر کے دوران استعمال ہوتے رہے ہیں پانچ دہائیوں سے الحمدللہ تو پھر ہم بیٹھ کے انشاءاللہ بلکہ میں نے یہ سوچا ہے کہ صدیق بھائی کو میں دا رہے ہیں آگے لے کر جاؤں گا میں وہیں ان کی خدموں میں بیٹھوں گا تاکہ ہم آپ سے اور قریب ہو جائیں اور پھر انشاءاللہ صدیق بھائی سے ہم کچھ کلام سنیں گے اور پھر انشاءاللہ میں کچھ کلام عرض کروں گا تو یہ آج کی اس محفلے میلاد کا بخواقہ ہے انشاءاللہ اپنے تمام تر نادخہ حضرات کے نام یہ اشار اور پھر کچھ اشار آپ کے نام کہ اے خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں اے خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں جو تیری حمد کی ہے شان کہاں سے لاؤں اور یہ شیر تمام در نادخانوں کے لیے کہ ذکر آقا کے سبب لوگ انہیں جانتے ہیں ذکر آقا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں اس سے اچھی کوئی پہچان کہاں سے لاؤں تو یہ ایک شیر ان نادخانوں کے حضرات اور پھر آپ سب کے لیے شیر اور یہ ایمان کی بات ہے یہ عقیدے کی بات ہے I mean it when I say it میرا بڑا ایمان ہے دیکھیں یہ سرکار کی محفل ہے یہ آقا کی محفل ہے پرنور محفل ہے محبوب کی محفل ہے تو بھئی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں یہ سعادت در کسی کے بس میں نہیں آتی آپ سب لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بظاہر سب کچھ دیا ہے سب کچھ دیا ہے لیکن یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی اور ہم یہ بھی جانتے ہیں میں نے بھی یہ دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ مال و ذر وہ دولت وہ ذرائع نہیں ہوتے اور آپ دیکھتے ہیں آپ کو مدینہ میں ملتے ہیں وہ لوگ آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہاں پر آگیا اس کا سارا رینمنٹ کیسے محفر ہوتے ہیں اور باقاعدہ ہوتے ہیں بار بار ہوتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں تو بھئی یہ ایسے ایسے لوگوں کو ملاد سجانے کی توفیق ہوتی ہے تو یہ محبوب کی محفل ہے اسے محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو آپ سب یہاں پر آئے نہیں ہیں یہ آپ سب بلائے گئے ہیں اور دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے ارے درود پڑتے ہی ہے کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑتے ہی ہے یہ کیسی روشنی ہوئی ہے اور یہ آپ لوگے لشیر کہ میں بس یو ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں میں بس یو ہی تو نہیں آ گیا ہوں آپ میں بس یو ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں بھئی کہیں سے حکم ملا ہے کہیں سے ازن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے اور انشاءاللہ آج ہم سب یہاں جمع ہیں کل جب وہاں جمع ہوں گے انشاءاللہ تو سب آقا کے پروانے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانے پر خل خل جنت بزرگ کو سب جانتے ہیں جوان جانتے ہیں بچوں کے لیے یعنی کہ جنت یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانے پر خل ارے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے یہی وہ ذکر ہے کہ اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ بس یہی ذکر کرتے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کرتے میں ہمیں پیدا کیا ہے ہم شکر گزاریں اللہ تعالیٰ کی ذات کے کہ اس نے اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جہاں ماں نے ہمیں اپنی گھٹھی میں مصطفیٰ کہنا سکھایا اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اسی نام پہ جان لے لینا اسی نام پہ موت دے دینا کہ بس جب پرشتیں آئے تو بس ان کو یہ جواب ملیں کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے ہاں گناہگار ہے خطاکار ہے لیکن میں بیرا چاہنے والا ہے اور انشاءاللہ آگے کی منازل ساری کی ساری آسان ہو جائے انشاءاللہ تو میں بلال بھے آپ کی اجازت سے میں حمد کے تین چار اشار پڑھتا ہوں پھر آپ کچھ کلام پیش کریں اس کے بعد پھر آگے صدیق بھے انشاءاللہ اور آپ اجازہ دیں تو میں یہاں لوگوں سے خریب ہوگے میں حمد کے کچھ اشار پیش کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا ملکہ ہاں اگر آ جائیں گے تو کیا کہنے سبحان اللہ تاکہ ذرا اور ایک محفل کا رنگ ہو جائے گا ہم صدیق بھے کو بھی ذرا یہی بیٹھ کے سنیں گے تاکہ ذرا اور لطف آئے گا انشاءاللہ آپ سب میں درود پاک پڑھ دیجئے میں ہم کے کچھ اشار پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے باقیدہ آغاز میری تمام مہنوں کو بھی بہت سلام مہوں کو سلام اور سب سے گزارج بھی خاص طور پر مہوں سے گزارج کہ اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا چاند تاروں کی شان جمالی میں تو چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھونوں کی ڈالی میں تو اورے اللہ خوش خوش میں تو ڈالی ڈالی میں تو ڈالی ڈالی میں تو تہنی تہنی میں تو بالی بالی میں تو بھوٹے بھوٹے میں گل بھوٹے بھوٹے میں گل گل میں بھو بھو میں تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اور ہم شانِ رمضان میں کوشش کرتے ہیں داستانِ انبیاء بیان کرتے ہم کبھی یوسف علیہ السلام کی داستان کبھی موسیٰ علیہ السلام کی داستان کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی داستان کبھی ابراہیم علیہ السلام کی داستان کبھی موسیٰ علیہ السلام کی داستان ایک ایک داستان سوچئے اور پھر دیکھئے کہ یوسف علیہ السلام کی کیا شان ہے ہمارے ماں باپ قربان لیکن فخر یوسف کی کیا شان ہے اب ظاہر ہے اس کا مطلب اللہ نہ کرے کسی کی شان میں بہت گستاق کی نہیں ہمیں سب انبیاء سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں سب کا احترام عزت واجب ہے لازم ہمتے ہیں تو سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصف جدہ ہے وہ امامِ صفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے پڑا ہے تو یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منصوب ہے یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منصوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہاں مگر ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اب داستانی یوسف علیہ السلام آپ سب کے ذہنوں میں وہ واقعہ ذہن میں رکھی ہے اور اب یہ شیر سنیئے کہ نقش ممکن نہیں تیرے اسرار میں کس کو یارہ بھلا تیری سرکار میں اور اے اللہ کس کو تاب سخن تیرے دربار میں حسن یوسف تو بک جائے بازار میں حسن یوسف تو بک جائے بازار میں اور نفس نبی اور نفس نبی کاخری دار اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اور داستانی موسیٰ علیہ السلام آپ سب کے ذہنوں میں ہیں کوہیں دور پہ جاتے تھے کلام کرتے تھے کلیم اللہ تھے اور لاکھ التجاہ کی کہ مالک دیکھنا چاہتا ہوں دید کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا ہوا دید کس کو میسر تیری ذات کی دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسا نے تجھ سے مناجات کی پھر کیا ہوا پھر بھی تُو نے نون سے ملاقات کی پھر کیا ہوا چھپ کے پردے میں کی جب کبھی باہت کی چھپ کے پردے میں کی جب کبھی باہت کی اور محمد سے کی اور محمد سے کی دوبدو گفتگو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اور محمد سے کی دوبدو گفتگو سرکارتو عالم سے دوبدو گفتگو کی اور کس عالم میں دوبدو گفتگو کی وہ بھی سنی ہے کہ سرکار جا رہے ہیں جبریل لے کر جا رہے ہیں اور اب کیا ہوتا ہے ایک موقع آتا ہے جبرائیل اپنے پر دیکھتے رہ گئے جبرائیل اپنے پر دیکھتے رہ گئے شان خیر البشر دیکھتے رہ گئے گرتے راہ سفر دیکھتے رہ گئے تابہت نظر دیکھتے رہ گئے اور محمد روانہ ہوئے سوے ہو اللہ 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 ہو اور میں ان اشعار کے ساتھ صدیق بھائی کو رحمت دینا چاہتا ہوں بس اسی سے رب جوڑ دیتا ہوں اور محمد روانہ ہوئے سوے ہو واقعہ میراج آپ سب کا سنا ہوا اور آپ سب یہ بھی جانتے ہیں آپ سب مستجدہ بائل میں اور میں تو بہتر بہتر لائل سے ایک شاگر دوں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جب جبرائیل نے کہا جو کہ سردار الانبیاء ہیں جو جو کہ سردار ہیں فرشتوں کی سردار ہیں ایک ایسا موقع آیا کہ جب فرشتوں کے سردار نے سردار الانبیاء میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اب یہ وہ منزل ہے کہ اس سے آگے اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے تو میں انہی اشعار کے ساتھ صدیق بھائی کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ توصیف یعنی تعریف توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک بھائی ناچیز کا ادراف تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے لہجہ ہے محمد کا تو خالق کی صبح ہے میں گزارش کروں گا دنیا ناد کے مشہور معروف شخصیت ہمارے قسمت کی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان ایام میں جو کہ صبح کی آمد کے ایام ہیں انشاءاللہ میں سے مختلف کلام سنیں گے جنابِ الہاج صدیق اسمائل صاحب